مولا میری مولا کرم ہو گھر کے سارے کام ہو گئے تھے شام کا ٹائم ہے یہ زہر کی نماز پڑھ کے میں نے پھر سوچا کہ میں مشین لگا لیتی ہوں کیونکہ صبح صبح مشین لگا تو کام زیادہ بڑھ جاتے ہیں میرے لئے تو گھر کے سارے کام کر لیے تھے صرف کھانا بنانا تھا اور یہاں میں کپڑے دھو رہی تھی تو یہ بچوں کے سکول کے وائٹ کپڑے ہزبنڈ کا ایک وائٹ سوٹ ہے تو جو میں شروع میں دال دیتی ہوں اور جو شروع میں یہ دو ٹاول ہوتے ہیں اور ہزبنڈ کے جو کلر والے کپڑے ہوتے ہیں وہ دھو دیتی ہوں اس کے بعد میں وائٹ کپڑے دالتی ہوں بلیج دال کے تاکہ کلر والے کپڑے خراب نہ ہوں تو یہاں پر میں نے ہزبنڈ کے پہلے ایک چکر دے دیتے یہ کیونکہ کلر والے ہی دونوں چیزیں اگر اس میں بلیج دے لے گا تو کلر خراب ہو جائے گا تو یہاں میں نے اس کو واش کر کے الگ کر دیتے اور روم کی صفائی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں آیان کی مستی چل لیے ابھی میں ان کو سلاؤں گی کیونکہ ابھی تک سوئی نہیں ہے اور یہاں پر میں کھانے کی بھی تیاری کر رہی ہوں چکن میں نے نکال کے رکھ دیتی کیونکہ اس میں برحب جمی ہوئی ہے تو میں نے اس کو پانی میں دال کے رکھ دیا ہے تاکہ میں ساست کھانا بھی بناتی رہوں اور میرے کپڑے بھی دھولتے رہیں تو بس میں اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دوں گی گھل جائے گی جلدی اور یہاں میں نے مٹر لیتی آج میں چکن آلو اور مٹر بناوں گی کچھ سبزی میں نے لیتی تو یہ مٹر میں نے زیادہ لے لیتی اس کو چھل کے میں ڈی کر دوں گی اور آج کل مجھے دوپیر میں بھوک نہیں لگ رہی کھانا میں نہیں کھاتی اور سوچا پھر میں نے کہ میں چائے بنا لوں کیونکہ میرے کیک بھی رکھے ہوئے تھے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی چائے کیسے بناتی ہوں گھر میں تو ہم لوگ پیکٹ والی یا کمپنی کی پتی یوز نہیں کرتے کہ مجھے یہی اچھی لگتی ہے اور کافی سٹرونگ ہے چائے اچھی بنتی ہے تو بس میں نے اس کو الگ سے پیکٹ رکھا ہوا ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے چائے کی پتی ہماری چھوٹی بڑھنی ہے تو بس اسی میں ہم یوز کرنے کے لیے دع لیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں میں نے ایک کپ چائے میں بناوں گی کیونکہ آیان سو گئے ہیں اور بچے نہیں ہیں بچے ٹوشن گئے ہیں صرف اپنی لیے چائے میں بنا رہی تھی تو سمپل ہی میں نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے پتی ڈال دی ہے اور چینی میں شامل نہیں کروں گی ابھی کیونکہ چینی ڈالنے سے چینی پانی چھوڑ دیتی ہے چائے پتلی ہو جاتی ہے تو یہاں میں نے ہلکی سے کافی ڈالی ہے میرے ہزبنڈ لے کر آئی تھی نسلے کی نہیں ہے کافی یہ دوسری کافی ہے اچھا ٹیسٹ ہے چائے اچھی بن جاتی ہے تو یہاں میں نے تھوڑی سی خوشبو کیلئے کافی ڈال دی تھی اور ایک الائچی ڈالوں گی میں اس میں جس سے اچھی خوشبو آ جاتی ہے ہماری چائے اسی طریقے سے بنتی ہے تو یہاں پر کافی دیر سی چائے میری پکری تھی تو میں اس میں چینی شامل کر دوں گی یہ چھوٹا سپون ہے اس لیے آپ کو لگرو کے میں زیادہ ڈال لیں لیکن یہ دو چمچ کے قریب ہو گئی یہ چینی کیونکہ اس کا جو سپون ہے وہ کافی چھوٹا ہے اور یہاں اس کو میں تیز آج میں تھوڑا کھولاؤں گی تاکہ یہ اوبال آئے اور اچھے سے پکے اور چائے میں اچھا سا سٹرونگ سا کلر آجے کیونکہ مجھے ہلکی رنگ کی چائے پسند نہیں آتی کچھی لگتی مجھے تو مجھے تھوڑی سی سٹرونگ اچھی لگتی چائے میں ہمیشہ سٹرونگ بناتی اپنی چائے تو یہاں پر ہماری چائے بن رہی ہے آپ کو میرے ولوگ کیسے لگتے ہیں پلیس مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں اور میرے ولوگ فل دیکھا کریں پلیس جتنے لوگوں نے مجھے سبکرائب کیا ہوا ہے پلیس میرے ولوگ فل دیکھا کریں ولوگ دیکھ کے ایک لائک اور کمنٹس کر دیا کریں کہ آپ کو میرا ولوگ کیسے لگا اور جن لوگوں نے ابھی تک مجھے سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائی تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ بھی ملتی رہے اور یہاں میری چائے بن رہی کپڑے دھولے اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا ہے کیونکہ لائٹ بھی کافی تنگ کر رہی تھی بیچ میں لائٹ بھی چلی گئی تھی اور گیس بھی کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی تو آج کا کھانا جو ہے میرا سلینڈر پہ ہی پکا تھا تو یہاں میں اپنی چائے نکال لی ہوں کیونکہ لائٹ اور گیس دونوں چیزوں نے تنگ کر رہا ہے دو دن ہو گئے ہمیں تو آج میں نے کافی کوشش کری کہ میں گیس پہ ہی پکا لوں پر گیس چلی گئی تھی اس ٹائم پہ تو آ رہی تھی پر اس کے بعد پھر گیس چلی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کھانا تو بنانا ہی ہے تو کھانی کے لیے بھی دیر ہو گئی تھی تو ہزبنڈ نے بولا کہ تم اس کو سلینڈر پہ ہی پکا لوں تو میں نے چکا نالو کو سلینڈر پہ بنایا تھا روٹیاں بنا لیتی چاول بنے ہوئے تھے پہلے سے تو اسی کو ہم نے گرم کر لیا تھے تو دیکھیں مزدار سی ہماری چائے ریڈی ہو گئی ہے اسی طریقے سے مجھے چائے پسند ہے اور میرے ہزبنڈ نے جو کیک لاکھے رکھے ہوئے تھے تو وہی میں کھاؤں گی میں الگ سے اپنی لیے کیک منگوا کے رکھتی ہوں جب میرا دل کرتا ہے تو میں چائے سے کھا لیتی ہوں آج کل پتہ نہیں کیوں دوپیر میں بھوکنے لگتی یا دین چھوٹے ہو گئے ہیں ناشتہ بھی لیٹی کرتی ہوں میں گیارہ تو بجی جاتے ہیں ناشتے میں کیونکہ جلدی ناشتہ کیا جاتا نہیں اسے تو لیٹی میں کرتے تو اس کے بعد مجھے دوپیر میں بھوک نہیں لگتی کھانا کھانے کے لیے تو سوچا کہ کام بھی میں کر رہی تھی تو میں کچھ نہ کچھ کھا لوں بلکل بھوکا رہنا بھی ٹھیک نہیں رہتا تو یہاں بس میں اپنے دوپیس کیک کے نکالوں گی اس میں سے اور اپنے میں چائے کے ساتھ کھاؤں گی اور یہ میں نے ہاف کھایا تھا ٹیسٹ کے لیے کافی اچھا کیک ہے چوکلٹ میں اور یہاں میں اپنا چائے اور کیک انجوائے کر رہی ہوں آیان سو رہے ہیں آیان کو میں نے کھانا کھلا کے سلا دیا تھا عائشہ مریم اپنی ٹوشن گئی ہوئی ہے کیونکہ ان کے ہو رہے ہیں پیپر تو مدرسے سے بھی جلدی آ جاتی ہیں وہ لوگ چار بجے آ کے پھر وہ لوگ اپنی ٹوشن چلی جاتی ہیں اور یہاں کپڑے دھو 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 مجھے مغریب ہو گئی تھی یہاں مشین لگی گئی ابھی کچھ کپڑے میرے رہتے ہیں تو میں جا رہی تھی چھت پہ تو یہاں سے ہماری چھت پہ جانے کا راستہ ہے میں نے سوچا آج آپ کو اپنی پوری چھت دکھاؤں کیونکہ ابھی ہماری چھت یہاں پر بھی اوپر کمرے بنیں گے اور کام ہے یہاں پر پلستر وغیرہ ہوگا تو ابھی اسی طریقے سوری لیکن ہماری چھت مشلہ ہے بہت بڑی کافی بڑی ہے گرمیوں میں سب لوگ اوپر ہوتے ہیں سب اپنی چادرے لے کر آجاتے ہیں سب اچھا آتے ہیں کیونکہ ہماری ہاں جوائنٹ فیملی نیچے پورا میرا سسرال رہتا ہے اس سے اوپر میرا گھریں اس سے اوپر یہ پری چھت ہماری بنی دی تو یہ تین منزل ہمارا گھریں پورا اور یہ ماشاء اللہ دیکھ لیں یہ اثر مغرب کا ٹائم میں مغرب کے اذان ہو چکی تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور اتنا سکون تھا ہلکلکی پرندوں کے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ سام میں دیکھ لیں یہ ہمارے دارہ روم ہے اور یہاں سے کافی کافی قریب ہے یہ منار پورا نظر آتا ہے ماشاء اللہ اس کی لائٹیں جب جلتی ہیں رات میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور یہ گھر کے قریب ہمارے دارہ روم بناوا ہے تو میں پورا یہاں کا آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پر کس طریقے سے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے گھر کے قریب ہی مزید بنی ہوئے یہ بھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گی ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لگ رہے اور یہ پورا گمبت بناوا ہے اور یہ جب آزان ہوتی ہیں تو ہمارے گھر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت قریب سے اور تیز آواز آتی ہے پورے گھر میں تو یہ گھر کے قریب ہی ہماری مزید بنی ہوئے ہیں اور ہماری مزید کی تو آزان ہو گئی تھی لیکن اور مزیدوں کی ہو رہی تھی جو آپ کو ویلوک میں ہلکی ہلکی آواز سنائی دے گی تو میں نے یہاں پر بنائی تھی جب آزان ہو رہی تھی مغریب کی اور اتنا سکون ملا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ یہی خاموش ہو کے انسان بیٹھ جائے کچھ دیر کے لیے تو بادل کے رنگ بھی دیکھیں کتنے اچھے اور خوبصورت لگ رہے تھے تو ہم تو گرمیوں میں اکثر یہاں آکے بیٹھتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں اپنا سردیوں میں یا اس وقت کوئی ہوتا نہیں ہے یا بچے کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں تو دیکھیں کتنا سکون اور سنناٹا خاموشی ہو رہی ہے اتنا کوئی شور شراب نہیں تھا اور یہاں ہم نے پرندوں کے لیے پانی بھی رکھاوا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پرندے آتے ہیں پانی پیتے رہتے ہیں تو ہم نے دونوں یہ مٹی کے حیث میں ہم نے پانی بھر کے رکھاوا ہے اور یہ پورا سکول بناوا ہے گورمنٹ کا سکول ہے یہ تو کافی بڑا سکول بناوا ہے اور یہاں میں نے اپنے کپڑے بھی سکا دیتے سارے اور دیکھیں ویڈیو بناتے بناتے کا اب آسیہ سے اندھیرہ ہو رہے ہیں تو بس میں یہاں سے اب نیچے جاؤں گی کیونکہ ابھی نیچے بھی کافی کام ہے اور یہ لائن سے سب کی ٹنکیاں رکھی ہیں چھوٹی بڑی سائز کی ہر قسم کی ٹنکیاں آپ کو ہمارے گھر میں ملے گی اور یہ سب سے فل سائز کی ٹنکی میری ہے جو مشلہ فل بھری رہتی ہے پانی اور یہ نیچے کا راستہ ہے یہاں بھی کچھ گملے وغیرہ رکھے میں ہیں کافی سارے یہاں بھی ہیں ایرو ویرا کے بھی ہیں تو جی رات کا ٹائم ہے یہ سب کام میرا نمٹ گیا تھا کپڑے وغیرہ میں نے دھو دیے تھے اور کل ہے جمعہ تو میں نے ہزبینڈ کے کپڑے رات کو بھی پریس کر دیے تھے تاکہ وہ پھر صبح میں جائیں گے تو چینج کر کے چلے جائیں گے کیونکہ میں نے ساری کپڑے دھو دیے تو یہاں میں ان کے کپڑے پریس کر رہی تھی جلدی لی کافی ٹائم ہو گیا تھا رات کو تو میں نے سوچا کہ رات میں کل لوں سبہ ٹائم نہیں ملے کیونکہ ہزبینڈ بھی جلدی جا رہے ہیں آج کل ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کام پہ چلے جاتے ہیں تو آج کا ویلوگ آپ کو میرا کیسا لگا کمنٹس کر کے لازمی بتائے گا پلیس میری ویڈیو فل دیکھا کریں فل ویلوگ دیکھا کریں میرے لائک کریں شیئر کریں آگے کمنٹس کریں اور جو لوگ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہے تو بس میں یہاں کپڑے پریس کروں گی اور آیان بھی جاگ رہے ہیں آیان کو سلا کہ میں بھی جلدی سو جاؤں گی تاکہ صبح جلدی اٹھوں گی کل تو بچوں کی چھٹی ہے اور ہفتے کو بچے جائیں گے کل کا گے پہ پیپر کا تو یہاں میں نے ہزبن کے کپڑے اس طریقے گیٹ پہ ہی ٹانگ دیئے تھے تاکہ وہ صبح جائیں تو اپنے آرام سے چینج کر لیں آج کا ویلوگ یہی تک آتا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا لازمی کمنٹس کر کے بتائے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا